کشمیر کے بعد اب جمہو میں بھی دہشتگردی کا زہر گھولنے کی کوشش کی جارہی ہے جمہو بس اسٹینڈ پر حملہ وار پکڑا گیا اور خلاصہ ہوا تو پتہ چلا کیے دہشتگرد تنظیم حضب المزاہدین کے کہنے پر بم فیکہ گیا اس سے پہلے بھی جمہو میں کئی بار ملیٹنٹس اپنی شرمناک کرتوتوں کو انجام دے چکے ہیں مقامی لوگ دہشتگردی کو فروغ دینے والے پاک کے خلاف ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں اور ساتھ ہی جمہو میں اور بھی سخت سیکیورٹی کی مانگ کی جا رہی ہے ایک ریپورٹ دیکھیں جمہو شہر میں ایک بار پھر خوف پسر گیا اس کی وجہ بنا جمہو ائرپورٹ پر ملا مشکوک اشیا پہلی نظر میں اسے بم بنانے کا سامان مانگتے ہوئے بم اسپائٹ ٹیم کو بلایا گیا تحقیقات میں پتہ چلا مشکوک اشیا صرف ایک بیٹری ہے جو بھی ہو کشمیر کے ساتھ ساتھ اب جمہو بھی ہائی الارٹ پر ہے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے بعد بھی لوگوں میں خوف ہے غور طلب ہے جمہو رات کے دن جمہو بس اسٹین پر کھڑی اسپیٹ ٹرانسپورٹ کی بس پر گرنیڈ حملہ ہوا تھا اس حملے میں دو لوگوں کی موت ہو گئی تو تیس سے زیادہ لوگ زخمی ہیں حملے کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد پولیس نے واردات کو انجام دینے والے ملزم یاسر بھٹ کو گرافتار کر لیا اور اس نے اپنا جن بھی قبول کر لیا پولیس کے مطابق ملزم نے بیان دیا ہے کہ اس نے ہجبول مجاہدین کے کہنے پر گرنیٹ پھیکا تھا اس نے اپنے پریلیمنری انٹیرگیشن میں اپنے جرم کو قبول کیا یہ لڑکا کل کلگام سے جمہو آیا آج صبح یہ جمہو پہنچا ہے اور اس نے اس کام کو سرانجام دینے کے بعد امیڈیٹلی بھاگنے کی کوشش کری جمہو شہر میں بھیڑھا والے بی سی روڈ کا بس اسٹینڈ ملیٹنس کے لیے سوفٹ ٹارگیٹ بندہ جا رہا ہے جمہو بس اسٹینڈ پر یہ تیسرا حملہ ہے اس سے پہلے پچیس مئی دوہزار اٹھارہ اور اٹھائیس دسمبر دوہزار اٹھارہ کو بھی بس اسٹینڈ پر ملیٹنس نے حملہ کیا تھا دونوں حملوں میں ملیٹنس نے گرنیٹ پھیک کر ماہول کو بگارنے کی کوشش کی تھی باوجود اس کے پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے سبق نہیں لیا اور اس بار بس اسٹینڈ پر جو حملہ ہوا وہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے جمہو ملیٹنس کے نشانے پر ہے بس اسٹینڈ پر ہوئے حملوں کے علاوہ جمہو میں جو بڑے دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں آئیے اس پر ایک نظر ڈالتی ہیں تیس مارش دو ہزار دو کو ملیٹنس نے رگھنات مندر پر حملہ کیا تھا جس میں گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی تو بیس سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے تھے چودہ ماہی دو ہزار دو کو جمہو کے کالوچک میں ملیٹنس نے آرمی کی چھابنی پر حملہ کیا جس میں چالیس لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور ارتالیس لوگ زخمی ہوئے تھے ستائیس نومبر دو ہزار چودہ کو جمہو کے ارمیہ سیکٹر میں دہشت گردانہ حملے کو انجام دیا گیا اس حملے میں تین جوان شہید ہو گئے تھے تو چار سٹیزنس مارے گئے تھے انتیس نومبر دو ہزار سولہ کو جمہو کے نگروٹا میں واقعے سولہ کارپ ہیڈکوارٹر میں تینات ایک سو چھا سٹھ آرمی یونٹ پر دہشت گردانہ حملہ ہوا جس میں سات جوان شہید ہو گئے تھے دس فروری دو ہزار اٹھارہ کو جمہو کے سجوہ آرمی کیم پر ملیٹینٹس سے حملہ کیا جس میں پانچ جوان شہید ہو گئے تھے اور چار ملیٹینٹس مارے گئے تھے اٹھائیس دسمبر دو ہزار اٹھارہ کو ٹاؤن ہال سے نیچے اتر کر ملیٹینٹس نے دوبارہ بس سٹینڈ پر گرینیٹ پھیکا حالانکہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا سات مارچ دو ہزار انیس کو ملیٹینٹ نے بس سٹینڈ کیمپاس کے اندر گرینیٹ پھیکا جس میں تیس سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے تو دو لوگوں کی موت ہو گئی اس حملے کے بعد سے جممو میں دہشت کا ماحول ہے گرینیٹ اٹھائک کے بعد جممو بس سٹینڈ پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیے گئے ہیں بس سٹینڈ پر زیادہ لوگوں کو ایک ساتھ کھا نہیں ہونے دیا جا رہا اس کے علاوہ شہر میں کئی جگہوں پر انٹری پوائنٹ پر ناکے لگائے گئے ہیں اور گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی ہے گرینیٹ اٹھائک کے بعد بس سٹینڈ کے دکاندار کافی ڈرے ہوئے ہیں انہوں نے حفاظتی انتظام اور سخت کرنے کی اپیل کی ہے ہم جب رات کو کوئی تقریبان بارہ ساتھ بارہ بجے ادھر سے گئے تو بولنے تھے کہ آپ بھی بار نہیں مکنے ہم ایس ایچل صاحب کافی اچھا کام کر رہے ہیں وہ لوگوں بھی ہر پندرہ دن کے بعد مہینے میں میٹنگ میں لیتے ہیں دکاندار کے ساتھ مگر اتنے سٹاپ بھی بہت کرنے اور اتنے چھوڑ کے جہاں بھی جتنے سرکشہ والے ایریے ہیں ریل بستٹین ہو گیا یا بیڑ بار بڑے ایریے ہیں بہا پر سرکشہ کڑی ہونی چاہیے اور جہاں پر سٹاپ کی کمی ہونے کے کارانے میں یہ بات کروں گا کہ اب ہمارے سی ایڈی والے لوگ بھی ہونے چاہیے راہ کے بھی لوگ ہونے چاہیے یہ سارے لوگ اتنے چاہیے جمہو بس اسٹین پر ہوئے حملے پولے کر لوگ ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں حملے کے خلاف جمہو میں کئی جگہ لوگوں نے احتجاج بھی کیا جمہو ڈوگرا فرنٹ نے پاکستان کے خلاف احتجاج کیا اور کہا کہ اس طرح کے حملے کر شہر کی فضا بگارنے کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا ادھر جمہو کے سرحدی علاقے ارنیا میں بھی لوگوں نے گرنیڈ حملے کے خلاف احتجاج کیا اور پاکستان کے خلاف نارے لگائے پاکستان کا کتلا بھوکا پاکستان کو جتایا ہے کہ آئے دن ہمارے سیبلین جو جو موں میں مارے جا رہے ہیں پورے دیس کے اندر جو ہاہاکار مچی ہے ہمارے جوان سے ہی رو رہے ہیں پاکستان کو کب مو تو روان دینا ہے اور پار کی جنگ چھیڑی جائے تاکہ پاکستان جو کا کب ہوا جائے اور ان کے آقا جو ہیں گلانی ہے جتنے بھی ہیں ان کے اوپر شکت کاربائی کر کے ان کو جیل میں ڈا کر کے ان کے ساتھ کانونی کاربائی کر کے ان کے پھانچی کرنے کا عیدہ ہے جمہو کشمیر میں دہشت گردوں کے سہارے پاکستان اپنی ناپاک حرکتوں کو انجام دیے جا رہا ہے لیکن انڈیان آرمی اور عوام نے اس کے منصوبوں کو اب تک نہ تو کامیاب ہونے دیا ہے اور نہ ہی ہونے دیا جائے گا بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو جمہو بس سٹینڈ گرینٹ بلاسٹ کے بعد جمہو اور اس کے اسپاس کے علاقوں میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے بقاعدہ شہر میں ہر جگہ پر گاڑیوں کی جانچ کی جا رہی ہے اور خبریں تو یہ بھی ہے کہ منٹینڈز جمہو میں سینسٹیو علاقوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں زیر سلام کے پرنسپل کارسپنڈنٹ راجن وید نے موقع کا جائے سلیا جمہو بس سٹینڈ کے اوپر جو کل ایک بم دھما کا پیش آیا اس کے بعد اس طرح کی انپوٹس ہیں کہ جو ملٹینٹس ہیں وہ ایک دفعہ پھر سے جمہو کو دہلا سکتے ہیں جس کے چلتے ہائی ایلرٹ پر کیا گیا ہے جمہو کو وہیں جو چیک پوائنٹس ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے آنے والی جانے والی جتی بھی گاڑیاں ہیں لوگوں کی جو چیکنگ ہے اس میں تیزی آ چکی ہے وہیں جو سمویدن شیل علاقے ہیں جمہو کے چاہے وہ بس سٹینڈ ہے چاہے وہ ائرپورٹ ہے اور خاص کر جو ریلوی سٹیشن ہے جمہو کا اس میں چاک چوبند جو ہے سیکیورٹی ویوستہ کی گئی ہے ایسے میں جس طرح سے آج یہ خبر آئی کہ ائرپورٹ کے باہر کوئی بم جیسی وستو ملی ہے اس کو اسی وقت دیفیوز کرنے کے لیے بم سکیٹ گیا حالانکہ یہ بات نکل کے سامنے آئی کہ وہ کوئی بم نہیں تھا لیکن اس سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ اس وقت پولیس ہائی الیٹ کے اوپر ہے اور کوئی بھی چانس نہیں لینا چاہتی ہے وہیں لوگوں کو بھی یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ بھی صاف دھان رہیں تاکہ یہ ملٹینٹ اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں کامرمین آشو کے ساتھ راجن وید زی میڈیا جمہو ادھر جمہو بس سٹینڈ پر درشت گردانہ حملے کے بعد سیکیورٹی ایجنسیا چوکنی ہو چلی ہے جہاں پر جمہو کشمیر کے گورنر ستیپال ملک نے بھی جمہو بس سٹینڈ کے پاس ہوئے حملے کی سخت الفاظ میں مضمت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی قیمت پر ٹیررزم کو ختم کر رکھے رہیں گی اور ساتھ ہی فاروق عبداللہ نے جماعت اسلامی اور الہدی پسندوں پر جاری کاروائی پر کہا ہے کہ گرفتاری راستہ نہیں ہے کسی بھی مسئلے کا حل باتچیت سے ہی ہوگا ایک طرف ہمارے سیکیورٹی فورسز کے خلاف دن رات سازش رچی جاتی ہے ان پر حملے ہوتے ہیں عام لوگوں کو مارنے کے لئے دھماکے کیے جاتے ہیں فیدائن حملے کیے جاتے ہیں تو دوسری طرف دہشتگردوں کے مددگاروں اور ان کی حمایت کرنے والوں پر جب انتظام یا شکنجہ کستا ہے تو فاروق عبداللہ جیسے لیڈر ان سختیوں پر اعتراض جاتاتے ہیں اس طرح باقی جماعت اسلامیوں کے بند کر دیا ہے یہ پہلے بھی کوشش ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہوگا جب جگمہن صاحب یہاں پہ گورنر تھے انہوں نے سب ان کے سکول بند کر دیئے تھے ان کے دفتر بند کر دیئے تھے ان کو اندر کر دیا تھا تو کیا نتیجہ نکلا کوئی نتیجہ نہیں نکلا پھر وقت آیا جبکہ ہندوستان کے وزیر آزم کو ان سب سے بات کرنی پڑی اوریت کی لیڈر سے دراصل فاروق عبداللہ شری نگر میں پارٹی احدیداروں کی ایک میٹنگ کو خطاب کر رہے تھے اس دوران انہوں نے کہا کہ مسلمانوں اور مائنورٹیز کو خطرہ محسوس ہوتا ہے لیکن فاروق عبداللہ کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ جب دہشت گردانہ حملے ہوتے ہیں تب ہر مذہب اور ذات کے لوگ مارے جاتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے بیچ بڑھی کشیدگی پر فاروق عبداللہ نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ہم علمیوں کا سامنا کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر جنگ کا خطرہ مندرہ رہا ہے ادھر گورنر ستیپال ملک نے صاف طور پر کہا کہ الہت کی پسندوں کی حمایت کرنے والی کوئی بھی پارٹی انٹی نیشنل ہے گورنر نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی کسی بھی اقیمت پر نہیں رکے گی اس جنگ میں جیت ہوگی انہوں نے کہا کہ بہت جلد وہ وقت آئے گا جب ریاست ٹیرر فری ہو جائے گی یورو ریپورٹ زی میڈیا نیشنل کانفرنس نے ٹاؤن ہال کنزر میں کنونشن کا حتمام کیا جہاں پر سینئر لیڈر میر محمد سلطان کے سپرویزن میں ہوئے کنونشن میں کسیر تعداد میں پارٹی کارکنان نے شرکت کی اس موقع پر غلام سلطان وانی نے ورکرز کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس کا ایجنڈا سوسائٹی کے فراہ و بہبود اور ترقے کے لیے کام کرنا ہے اور انہوں نے آنے والے وقت میں ہونے والے اسمبلی اور پارلیمان انتخابات کے لیے تیار رہنے کے لیے کہا ایلکشن کو بگل بگاو سارے پارٹی واس موڑ کو مہدان اسمجھ ایسی حسین پر انڈیاسیو خاصی پنے ورکر انڈیویت یہ ہمیں گارزی کے تیار گیچو سے ایسی بوت موکر سبوت ایلکشن لیڈنک سفارہ گیچو امن چاہتا ہوں ہم لوگ اس لئے ہم یہاں چنو جو ہونے والا ہے یہ چنو جو ہونے والا ہے اسی کشمیر کے لیے یہ اس کشمیر کا لوگوں کے لیے امنونہ چاہیے اس لئے چنو چاہیے